کیونٹی اور ہاتھی ایک دفعہ کا ذکر ہے بہت دور ایک پیارا سا جنگل تھا اس میں بہت سے جانور رہا کرتے تھے جیسے ذرافہ، خرگوش، لومڑی وہ سب ملجل کر رہتے اور اپنا بہت خیال رکھتے ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہاں ایک بڑا سا ہاتھی آ گیا ہاتھی کیا تھا سمجھے مصیبت کا ایک دوسرا نام اس نے آتے ہی سب جانوروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا وہ ہر جانور کو ستا تھا سب اسے بہت تنگ آ گئے تھے بیچارے جانور اسے ڈر کے بھاگ جاتے وہ ہر ایک کو ستا تھا ایک دن جب وہ جنگل میں چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نے درخت پر ایک توتے کو بیٹھے دیکھا اے چھوٹے توتے مجھے جھک کر سلام کر توتے نے کہا کہ میں آپ کو جھک کر سلام کیوں کروں سلام کرنا تو اچھی بات ہے لیکن جھکنے کی ضرورت نہیں ہاتھی کو بہت گسا آیا اور اس نے گسے میں درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیا پھر ایک دن اس کو ایک اور شرارت سوجھی تلاب کے کنارے پانی پیتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ اپنی سون میں ڈھیر سارا پانی بھرا اور جا کے چھوٹیوں کے بل کے اوپر ڈال دیا بیچاری سب چھوٹیاں بھیگ گئیں انہوں نے جتنا کھانا جمع کیا ہوا تھا وہ بھی سب بھیگ گیا انہوں نے اسے بہت منع کیا لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہاتھی مزے سے ہری ہری گھاس پر سو رہا تھا وہی چھوٹی جس کا گھر اس نے تباہ کیا تھا وہاں آ نکلے اس نے کہا اچھا بھئی بڑے مزے سے سو رہے ہو وہ چھوٹے سے اس کی سون میں گھس گئے اور اس کو خوب کاٹا بہت زیادہ کاٹا ہاتھی کا تو درد سے برا حال ہو گیا ادھر ادھر چھلانگے لگانے لگا اور مافی مانگنے لگا میری سون سے باہر آ جاؤ مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی سون سے باہر آ گئی ہاتھی نے بہت مافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا اور وہ اس جنگل سے چلا گیا سب جانوار ہسی خوشی رہنے لگے مجھے مافی مانگی